ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا میرے سینک سماچار چینل میں دوستو آج کی ویڈیو ہم بات کریں گے پور سینکوں کے لیے پینچنرز کے لیے اور کیندری کرمچاریوں کے لیے تین سے چار امپورٹنٹ اپڈیٹس کے بارے ہم بات کریں گے دوستو ہم بات کریں گے جی سیوز اور آرز کے لیے جو ہے لاکھوں کا جو گرانٹ منظوری ہے اور سرکار نے اس کو منظور کیا ہے دوستو یہ نیوز اس لیو امپورٹنٹ ہے کیونکہ ابھی تیس سے چالیس پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو کی جو آرمی کا یا سرکار دوارہ ویل فیر جو کارکرم جو چلائے جا رہے ہیں اور وہ خاص کر پورو سینکوں کے لیے ہیں وہ لوگ نولیج کے ابحاؤں میں جو اس کو یوز نہیں کر پا رہے ہیں اور ایک بڑی رقم ہے جو کی ملتی ہے اور جس کی ویے سے جو آپ آپ اپنے ڈی ٹو ڈی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ کر سکتے ہیں اور یہ ان میجر میجر چیزوں کے لیے ملتی ہے جو کی سب سے زیادہ کوسٹلی ہوتے ہیں تو دوستو اس کی گرانٹ مطلب منظوری مل چکی ہے اور ہم بات کریں گے کون کون سے ایسے ویل فیر سکیم سے جو کی پورو سینکوں کو ملتا ہے اس سے کہ آنے والے ٹائم میں آپ بھی اس کو اپلائی کر سکے دوسرا اپ ڈیٹ بات کریں گے جس میں کی ون رینگ ون پینشن کی جو ہے چوتھی کشت بہت لوگوں کو نہیں آئی ہوئی ہے اور اس کی ویے سے بہت سارے پریشان ہیں پینشنرز اور اوپیسی بات ہے دوستو اگر کچھ لوگوں کی آ جاتی ہے اور کچھ لوگوں کی نہیں آتی ہے تو پھر دکت ہو جاتی ہے لوگ پریشان ہوتے کہیں کوئی دکت تو نہیں ہوگی یا کوئی ڈاکیمنٹ میں پرابلم تو نہیں ہے تو دوستو اس کے بارے میں بات کریں گے بھی اور اوپی ٹو کا جو ہے چوتھے کشت کی کیا سٹیٹس ہے اس کے علاوہ دوستو جو پور حسینکوں کو پچاس زار پر ملتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے پور حسینکوں کیس طریقے سے پچاس زار کا جو ہے بینیفٹ مل رہا ہے اور اس کے علاوہ دوستو جو پور حسینکوں کی ویکنسیز ہوتی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے جو ابھی ویکنسیز نکلی ہوئی ہیں دوستو ہر طریقے سے اگر آپ پور حسینک ہیں تو یہ ویکنسیز کئی ویکنسیز ایسی ہیں جو کی پین انڈیا ایک راؤس آل آور انڈیا نکل رہی ہیں اور کئی جو ہے آپ کے سٹیٹ میں نکل رہی ہے تو ضرور اگر آپ کو دوستو سوٹیبل لگتا ہے آپ اس کو اپلائی کریں بات کرتے ہیں دوستو آج ان سب ہی امپورٹنٹ اپڈیٹس کے بارے میں دوستو کا چینل پر آپ پہلی بار ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جس سے آنے والی ہر ویڈیو کا اپڈیٹ آپ کو ملتا بار ہے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن ضرور دبائیں جو دوستو بات کرتے پہلا جو ہے جو منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے جو ابھی گرانٹ منظور ہوا ہے جی سیوز ہوا جو بھی ہے دوستو اس میں اپرووال اپڈیٹ فور ویڈیس ویل فیر سکیم اس کا جو ہے ابھی لیٹر لیٹر جاری ہوا ہے اور اس میں دوستو ایک تو پینیوری گرانٹ ہے ایک پینیوری گرانٹ ہے ایک جو پور و سینکوں کو جو ہے میریج کے لیے ملتا جو ڈاوٹر کی میریج کے لیے ملتا ہے اس کا بھی گرانٹ مل چکا ہے اس کے باشے دوستو جو Education کے لیے ملتا ہے دوستو اس میں لگھوق لگھوق دس ایسے ویل فیر سکیم ہے جو کی پور سینکوں کے ویل فیر کے لیے بنائے اس کے علاوے دوستو اس میں جو ہے ہنڈر پرسنl ڈسیبللد جو گرانٹ ملتا ہے اس کے باشے دوستو اورفن چائلڈ کے لیے جو ملتا ہے میڈیکل کے لیے ملتا ہے اور وکیشنل کے لیے دوستو اس کا پروسیس یہ ہے کہ آپ ایک ٹائم لائن دی جاتی ہے ایک نومبر میں آتا ہے ایک جنوری میں آتا ہے اس ٹائم پہ آپ کو جو ہے ان سب کی جو ہے جو بھی ویلفر سکیمیں ان کے لیے آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے کوئی مسیوز نہ ہو کوئی لوگ کوئی اس کا مسیوز نہ کرے کوئی فراڈ نہ ہو اس کے لیے ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں سارا کا سارا چیک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد سے ہر سال جو ہے جنوری میں یہ لیٹر جاری کیا جاتا ہے جس میں یہ کلیر کٹ کہایا ہے کہ کن کن چیزوں کے اپروول ہو گیا مان لیں آپ 12 دسمبر 2023 اور جو پینوری انیشل ہے اس کا 23 اکٹوبر 2023 تک کا جتنے بھی لوگوں نے فارم بھرا تھا اور جن لوگوں کے فارم ٹھیک تھے جن لوگوں کے فارم ریجیکٹ نہیں ہوئے تھے ان سب کا گرانٹ منظور ہو گیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو جو ہے اس کا بینیفٹ ملے گا دوستو اسی طریقے سے جو ایڈوکیشن میں جو ہے 29 ستمبر 2022 تک کے جتنے بھی لوگوں نے جو ہے ایڈوکیشن سے لیٹڑ چاہے ہوسٹل کا ہو گیا یا ہائر ایڈوکیشن کے لیے جو بچوں کے لیے دیا جاتا ہے ان سب کا جو ہے گرانٹ مل چکا ہے تو دوستو اگر آپ نے بھی بھرا ہویا ہے 29 ستمبر 2022 سے پہلے پہلے جتنے لوگ ہیں ان کا گرانٹ کے منظوری ہو چکی ہے تو دوستو یہ ہے ویل فیر سکیم کو لے کر ایک اور دوستو جو ہے بہت امپورٹنٹ ویل فیر سکیم ہے وہ ہے جو ڈاٹرز میریج کے لیے ملتا ہے اور دوستو یہ جو ہے بہت ٹھیک ٹھاک رقم ہے جہاں پہ آپ کو پچاس ہزار روپے ڈاٹرز میریج میں ملتا ہے اور اس کا بھی جو ہے دوستو کیونکہ دو چیزیں ہیں ایک تو آپ اپلائی کرتے ہو آپ کا ریجیکٹ ہو جاتا ہے وہ ریجیکٹ کیوں ہوتا ہے کیونکہ پورا کا پورا جو ہے ڈاکیمنٹس نہیں ہوتے ہیں یا پروپر طریقے سے کس طریقے سے بھرنا ہے وہ نہیں ہوتا تو اسی کے ویے سے دوستو جو ہے ایک انسٹرکشنز کیا گیا ہے کہ یہ ہے سیٹ اپ انسٹرکشنز جن کو کیوں آپ کو فالو کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو جو ہے جو بھی آپ کا جو ہے ڈاکٹر میریج گرانٹ ہے تب آپ کو ملے گا اور اس میں کلیر کٹ لکھا ہے کہ جو بھی اپلیکنٹس ہو اپلائی آفٹر ورنٹی دیز آف سولمانیشن آف میریج جسیں شادی ہوتی اس کے ایک سو اسی دن بات کرتے ہیں دوستو شادی کی جسیں تاریخ ہے شادی ہوگی ایک سو اسی دن کا آپ کا اس ٹائم ہوتا ہے اس بیچ میں آپ کو اپلائی کرنا ہوتا ہے جب بھی ڈاکٹر میریج ہے تو اس کی ایک سو اسی دن کے لئے اپلائی تو اب اس میں پروبلم کیا ہے کہ کئی لوگوں کو اس لئے نہیں ملتا کہ ٹائم جو ہے اس کی نکل چکی ہے اور اس کے بعد سے بھی اپلائی کر رہے ہیں تو دوستو اس لئے کلیر کٹ لکھا ہے کہ اپلیکنٹس ہو اپلائی آفٹر ورنٹی دیز آف سولمانیشن آف میریج آر انیلیجی بل ڈاؤٹس if any can be clarified from the secretary telefonically اور by email تو اگر آپ کو اور یہ ایسی requirement جو سب کو ہوتی ہے تو اس میں آپ کو اور 50,000 مل رہا ہے تو آپ نے سیدھے سیدھے جو ہے ksb.government.in پہ جانے وہاں پہ آپ کو form مل جائے گا اور form کے ساتھ آپ کو پورا instructions مل جائے گا کہ کس طریقے سے کرنا ہے اب اس میں جیسے لکھا ہے کہ جو scrutiny of application at jasb ہونا چاہیے the esm beneficiary should be intimated to visit zsb office for physical verification of documents تو دوستو welfare scheme تو ہے لیکن اس کے ساتھ میں پورا پورا process لگا رکھا ہے کہ جو بھی یہ welfare scheme ہے وہ genuine بندگ کو ملے دو چیزیں دوستو ایک تو جو ہے آپ کو physically اپنے documents verify کر آنے اور دوسرا جو ہے 180 دن کے پہلے پہلے آپ کرنا ہے تو آپ کو یہ جو رقم ہے وہ 50,000 کے ایک ڈاؤٹر کی جو میرے جا اس کے لئے آپ کو 50,000 دی آتا ہے اس میں صاف لگا time barred cases beyond 180 days to be rejected immediately تو جن کا 180 days ہے تو وہ لوگ یہ چیز یہ جو benefit ہے اس کو lose کر رہے ہیں بات کرتے ہیں ہم دوستو دوسرے update کی جہاں پہ ابھی کئی سارے جو ہے دوستو vacancies نکلی ہوئی ہیں جو کی ایک servicemen کے لئے specifically ہے تو آپ اس کو apply کر سکتے ہیں تو یہ دوستو ابھی ministry of defense کی طرف سے کچھ نکلا ہوا ہے اور اس میں کچھ سارے ویب سائٹس ہیں جہاں پہ آپ directly جا کے چیک کر سکتے ہیں اور اس میں دیکھیں تو دوستو ہر طرح کے ranks ہیں جس میں کی mts 4000 only mail کے لئے جو ہے اور اس میں سب کے ex servicemen ہیں اور جو d.a اور جو salary ہے وہ 18000 پلس ڈ.a ملے گا اس میں اور یہ جو ہے آپ اس کو جو ہے الگ الگ level ویکنسی ہے اور ex servicemen کے لئے اس میں motor driver بھی ہے ویکل mechanic بھی ہے تو دوستو یہ جو ہے اس کا best طریقہ یہ ہے کہ آپ جو online website وہاں پہ آپ سے جو بھی کوئی نیا update آتا ہے وہاں سے آپ directly benefit اٹھا سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ دوستو جو یہ one rank one pension two next update ہے وہ important update one rank one pension two کی ہالانکہ یہ confusion ہے وہ government کے طرح سے created نہیں ہے government نے پہلے کہا تھا کہ یہ فروری تک ملے گا لیکن دوستو ابھی کیا ہو رہا کہ کچھ لوگ کو ملنا شروع ہو گیا وہ اس لئے ہو گیا کہ فروری تک سب کا clear ہو جائے اب ایک جانس یہ بھی ہو سکتا دوستو جو لوگ جو پریشان ہیں کہ ان کو نہیں ملے اس کے لئے دوستو پی سی نے کچھ ٹیلی فون ہیلپ لائن نمبر جاری کیا اور ہیلپ لائن نمبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں پہ فون کر پتا کر سکتے ہیں کہ آپ کے ڈاکی میں کوئی پر بل نہیں ہے تو آپ اس کو پر سکتے ہیں اس کے بعد مل جائے کیونکہ فروری تک کا ٹائم دیا ہے تو اب کوئی سی پی گرام میں جو ہے کمپلینٹ یا گریمنٹ جالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو یہ مل نائی ہے صرف یہ ہے کہ جو اس کی پروسیس سٹارٹ ہو گئی ہے بہت سارے کمبینیشن ہے دوستو لیکن یہ ہے کہ فروری تک آپ کو کسی بھی طریقے سے اس کے لئے دوستو یہ تھے آج کے امپورٹنٹ اپڈیٹ سبھی پورو سینکو پینشنرز کے لئے دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے تینک یو فور وچن دس ویڈیو